اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اگر کوئی سید کسی بالفرض کو جرم کا التقاب کرے تو میں یہ کہوں کہ فلا سید نے ایسا کیا فلا سید نے میرے پر ظلم کیا فلا سید نے مجھے مارا فلا سید میرا پیسہ کھا گیا پیار چھوڑو آیت کیلتا ہوں سید اسے یوں کرتے ہیں یہ میری ڈشنری میں نہیں ہے میں بہت دیرتا ہوں اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ کا بیٹا بڑا شریر ہے آپ کو کیسا لگے ہو شریر ماتے ہی شریر ہو پھر بھی کوئی کہ آپ کا بیٹا بڑا فسادی ہے علاقے میں بدناشی کرتا ہے آپ کا بیٹا پیسہ کھا جاتا ہے لوگوں کے آپ کو کیسا لگے گا یہ آپ اپنے پر غور کریں جب ہم گناہوں کے پلندے اپنے بیٹے کے بارے میں بطور بیٹا یا برائی سننے کے لئے تیار رہی ہیں تو یہ کیسے زبان کر آتا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسہ کھا کے بھاگ گیا سیدی کہنا اس کے معنی تو یہ ہوئے نا کہ رسول اللہ کا بیٹا پیسہ کھا گیا ہے رسول اللہ کا بیٹا ڈاکو ہے معاذ اللہ رسول اللہ کا بیٹا چور ہے نعوذہ باللہ سید وقت چوری کرتا ہے سیادت اپنی جگہ پر ہے اس کا تذکرہ نہ کریں نا اب بات کیا کریں نا تو جب کسی سید کو سزا بھی دیکھتا ہے حالہ حضرت نے نقل کیا ہے یہ نیت کریں کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے میں اس کو دھو رہا ہوں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے حصہ نہ ہو کہ ان کے ابو ناراض ہو جائے سید ہو گئے اور ہمارا سارا کھیل خراب ہو جائے اس کے پاس کوئی اس کا نسب نامہ تو ہی نہیں سید سید بنتا پھرتا ہے آپ کو کس نے محقق بلایا اگر سید سے ہم مانتے ہیں کہ سید ہونے کا ثبوت دے تو میں کہتا ہوں اپنا شجرہ تم ثابت کرو نا اپنی کرو نا بھائی پانجی کرو دسانجید یہ کسی سید کے بیجے آل رسول کے بیجے کیوں پڑھتے ہوئے ہیں تو یہ آل رسول و سید بڑا ان کا معاملہ لازوک ہے سمجھے حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل لبہانی نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جس سید کا نسب ثابت ہے شجرہ ہے اور یہ جدی پشتی ہم جانتے ہیں یہ واقعی اس کی ثبوت ہے کہ یہ سید ہے اس کی تعظیم کرنا تباو اس پہ دل بھی آدمی کا ہوتا ہے کہ چلو بھائی سید اس کی تعظیم کی اور یہ کہ ایسا شخص جو سید ہونے کا دعوی دار ہے یہ سید کہلاتا ہے اور اس کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں ہے وہ حکمت کے جس کے حسب نسب کا ہماری موٹی عقل کے مطابق ہم ثبوت پا رہے ہیں تو اس کو دل ٹھک رہا ہم اس لئے ہم تعظیم کر رہے ہیں اور اس کے ثبوت نہ ملنے کے باوجود ہم اس کے مصطفیٰ میں اس کی تعظیم کر رہے ہیں کہ نسبت ہے مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں ہم اس کا دب کر رہے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ سیدوں کا معاملہ خورت نازوک ہے بہت نازوک ہے بہت اوقات یہ کہ اس سے موز سے جملے نکل جاتے ہیں وقت یعنی کہ بہت عزمیش ہوتی اچتابہ ہوتا ہے یاری کیا بول دیا تو اس نے سیدوں کے معاملے میں ڈھڑھنا چاہیے بات بیرنوی مسلک جس کو اہل سنت والجماعت کا آجاتا ہے اس کے اندر جاتیوات کی جڑے کتنی مضبوط ہے اس کے جو سنستاپک اور جو اس کے بڑے عالم رہے ہیں انہوں نے کیسے جاتیوات اور سیدوات کو بڑھاوا دیا اس پر ہم بات کرنے کے لئے مصطفیٰ علم فلائی صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان کی مشہور کتاب اسلام میں ذات بات اور مسلمان کے کی سمیچھا کرتے ہوئے جی مصطفیٰ علم فلائی صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لئے اور یہ جو میں نے عبارت آپ کی کتاب سے پڑھی ہے تو اس کے بارے میں پہلے بتائیں کہ اس حد تک کیسے سیدو کا ورچس بنا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سزاد دے ہی نہیں سکتا سکھ چھک تو سزاد دے ہی نہیں سکتا کرکازی اس کو ویبیچار پر اس طریقے کی معاملے پر بھی سزاد نہیں دے سکتا دیکھیں آپ نے جو عبارت کتاب سے پڑھی ہے وہ مولانا احمدہ خا کی کتاب ہے الملفوز جس کو ملفوزات بلتے ہیں جس کو ایڈٹ کیا ہے مولانا محمد مصطفیٰ خان بریلوی جن کے بیٹے ہیں یہ قادر کتاب گھر اسلامیہ مارکٹ نزد نو محلہ مسجد بریلی شریف یو پی سے انیس سو پنچانوے میں چھپی ہے اور یہ والو نمبر تین پیجمہ پچپن چھپن پر یہ بارت ہے بس کیلئے یہ علماء کا یہ نظریہ بلکل اسلام کے خلاف ہے اب بخاری میں دیکھئے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک کسی خاندان کی عورت چوری کرتی ہے تو اسلام کے لحاظ سے اس کو جو ہے اس کا ہاتھ کٹنے حکم ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عسامہ جو ہے بہت قریب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے سفائش کرا لیجئے تو حضرت کہ ان کا ہاتھ نہ کٹا جائے ماف ہو جائے حضرت عسامہ جاتے ہیں تو اللہ اکس سے بہت نراض ہوتے ہیں اور کہا کہ تمہارے سے پہلے جو قومیں تھیں وہ اسی لئے حلاق و برواد ہوئی کہ جو اس میں کا گریب آدمی کچھ گلتی کرتا تھا تو اس کو ساتھ دیاتی تھی اور کوئی امیر آدمی گلتی کرتا تھا تو اس کو ماف کر دیا جاتا تھا پھر آگے کہا وَالَّذِي نَفْسِ بِعْدِهِ لَوْ فَاطِمَةُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقْتَاتُ يَدَهَا بخاری حضیث نمبر چھے ہزار ساتھ سو ستاسی چھے ہزار ساتھ سو اٹھاسی ہے کہ خدا کی قسم جس کے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی یعنی یہ چوری کرتی تو میں اس کو ہاتھ کٹ لیتا ہے رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فاطمہ رضی اللہ عنہ جس سے سیدوں کا بے تکا نصب جڑا جاتا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے سلوکہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ایسا کرتی اس میں ہاتھ کٹ لیتا اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات یہ بتا دوں کہ حضرت فاطمہ کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹی میں سے تین کا انتقال ہو چکا تھا عاصف حضرت فاطمہ باہیات تھی تو جو زندہ ہوگا اسی تو بات ہوگی اگر حضرت عرخیہ زندہ ہوتی حضرت امی قلسم زندہ ہوتی حضرت زندہ ہوتی تو اللہ اسے ان کا نام لیتے جو زندہ ہی نہیں تھا جو زندہ نہیں تھی اس نام کیسے لیتے ہیں جو زندہ ہوتی